اہم اپ ڈیٹ یہاں پر یہ کہ وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری ہے اجلاس میں یکم ستمبر سے سکول کھولنے کی تجویز پیش کی گئی ہے ذرائق بتانا ہے کہ بائیس اگست کو اجلاس بلا کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا صورتحال بہتر ہونے پر یکم ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے جبکہ صورتحال تشفیشناک ہوئی تو تعلیمی ادارے بدستور بند رہیں گے وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں یکم ستمبر سے سکول کھولنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے ذرائق کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بائیس اگست کو اجلاس بلا کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اگر صورتحال بہتر ہوئی تو یکم ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے لیکن اگر صورتحال تشفیشناک ہوتی ہے تو تعلیمی ادارے بدستور بند رہیں گے یہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے کرونا وائرس کب پھیلا ہو اور اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات کے تحت جہاں دیگر معمولات زندگی معتل ہیں اور رکے ہوئے ہیں وہیں سکولز کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور اس سلسلے میں یہی اجلاس بلایا گیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرے سے دارت یہ اس وقت بھی جاری ہے اور جو صوبائی وزراء تعلیم ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں اور یہ فیصلہ ہونا ہے کہ سکولز آیا کھول لے ہیں نہیں کھول لے یا کیا اس سلسلے میں آگے جاری ہوتی ہیں یہی انفرمیشن ہم لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے رانا جاوید بتائے گا اجلاس اس وقت جاری ہے کیا کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے بعد آجے بلکل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرے سے دارت سے تمام صوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں مختلف تجاویز پیش کی گئی مختلف حوالہ سے لیکن یہ سب سے اہم دو تجاویز تھی ان میں پہلے یہ تھی کہ تعلیم ادارے کب سے کھول جائیں تو اس حوالے سے تجاویز آئیں کہ یکم سبتمبر سے تعلیم ادارے کھول دینے چاہیے لیکن کچھ شرقہ نے اس تحوزات کا اظہار کیا کہ اگر وائرس مزید پھیلتا رہا تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد یکم سبتمبر سے سکول کھولنے کی تجویز پر تو متفق ہو گئے لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اکیس یا بائیس ادارت کو اس کے قبل ایک اجلاس دوبارہ بلائے جائے گا جس میں وزارت ہیلتھ اور دیگر مطالقہ اداروں سے کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ لے جائے گی اگر صورتحال اتمنان بخش ہوئی تو یکم سبتمبر سے سکول کھول دی جائیں گے اگر صورتحال تشکیش نہ ہوئی تو سکول بدستور بند رہیں گے اس کے بعد صوبائی وزیر سندھ تعلیم سندھ سعید غنید تجویز پیش کی کہ جو چھوٹے سکول ہیں وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے مالی بوران سے دوچار ہیں اور سکول بند ہو رہے ہیں لہذا فیڈل گورنمنٹ نے ریلیف کوئی فنڈ جاری کر جس پر جو وفاقی وزیر شفکت محمود انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وفاقی حکومت فنڈ دے لیکن پھر صحیح طرح نے کہا کہ اگر فنڈ نہیں دی جائے تو کم از کم انہیں بینک سے بلا سوچ کر دے فراہم کی جائے جس پر شفکت محمود نے کہا کہ اس حوالے سے وہ وفاقی حکومت سے مشاورت کریں گے اگر اس اجنس کو منظور کر لیا گیا تو اس حوالے سے مزید باتشیت ہو سکتی اور فنڈ فراہم کی جائے سکتے ہیں بہت شکریہ رانا جاوی تفصیلات کے لئے